آج کل کی زیادہ تر بیماریاں پت سے بنی ہوئی بیماریاں ہیں چاہے کولیسٹرول بڑھا ہوا ہو ہارٹ میں بلوکیز ہو شریر میں بھاریپن ہو پیٹ میں جلن ہو اور ایپچ کی سمشہ ہو بہت ساری سمشہ ہیں جو کی پت کے بڑھنے سے سکن پروپلم ہو بالوں کا جو ہے وہ ایس میں جانا ہو یہ ساری چیزیں یہ ہماری پت کی سمشہ ہیں اور اس کو کاٹنے کے لیے پرکرتی نے ہمیں بہت شاندار چیز دی ہے وہ دی ہے لار جس کا اپیوگ ہم کرتے نہیں تو اس کا اپیوگ کریں یہ کشاری ہے یعنی الکلائن ہے اور پت اندر ہوتا ہے تو آپ اگر کوئی بھوجن کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں تو اس بھوجن میں اس لار کو ملا کر پھر کھائیے تو دیکھئے گا پت کی سمشہوں میں بہت لاب ملے گا کم سے کم ایک بائٹ کو چالیس بار مو کے اندر چبانا ہے یہ ہمارے بزرگوں نے بہت پہلے کہا تھا اس لار کا اپیوگ پت کو کاٹنے کے لیے کیا جا سکتا ہے نیامیت کریے گا پانی میں بھی گھول کے پیجئے دودھ میں بھی گھول کے پیجئے جتنی لار آپ گھول کے پی سکتے ہیں اتنا ہی آپ کے شریر کا پت شانت ہوگا دوپٹے کے ویفن پریوگ آپ کو بتائیں ہیں سروائیکل کا کندے کا اب آج سپیشلی جو ہے وہ کندے کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کندے میں بھی کون سا جو یہ ہمارا جوڑ ہوتا ہے اس جوڑ کے اندر بہت کھچاو ہمیں رہتا ہے تو کیسے کرنا ہے دیکھئے گھلے میں ڈالیے اور ہاتھوں کے پیچھے سے پیچھے اس طریقے سے جو ہے اس کو کروز کریے کروز کرنے کے بعد ہاتھوں کے پورا کھینچ کر اور ہاتھوں کے اوپر سے اس طریقے سے آپ کو کھینچ کر رکھنا ہے جتنا آپ زیادہ کھینچیں گے اتنا آپ کے سوڈر میں اب آپ دیکھئے سوڈر دونوں طرف سے اوپر کا پورا راؤنڈ ہے یہ پورا کھچ گیا ہے اور یہاں پر بلڈ سرکولیشن ملے گا جن کو کوہنی تک نسوں میں درد ہوتا ہے ان نسوں کو یہ پورا دبا دیتا ہے اور آپ کو بہت آنند آئے گا وہ نس ہوتی ہے ہماری یہاں سے چلنے والی یہاں سے چلنے والی یہ ساری نسوں کو پورا کھینچ کر اور اس طریقے سے دبانے والی کریا ہے دو سے پانچ منٹ صبح دو سے پانچ منٹ شام کو کر کے دیکھئے گا ہاتھوں آت کرتے ہی آپ کو آنند کی انبھوتی ہوگی کئی بار سمجھا ہوتی ہے ہاتھوں کی نسوں کی گردن کی تو ربنگ تھرپی ہے نا وہ بڑی شاندار تھرپی ہے چاہے آپ ہاتھ کے یہ جو کلائی ہے ہماری یہ بہت مہتبون حصہ ہے اس لیے کڑا چھوڑیاں جو ہاتھوں میں بریس لیٹ یہ سب ہاتھوں میں پہنے جاتے تھے کیونکہ یہ کلاوا بانتے تھے یہ سب ہمارا پوائنٹس ہیں اور ان پوائنٹس کو آپ ربنگ تھرپی دورا ٹھیک کرو یہ درد گردن کا درد یہ یہاں پر ایسا دو منٹ سبہ دو منٹ شام کو ایسا دو منٹ سبہ دو منٹ شام کو یہ گردن کا یہاں پر دو منٹ سبہ دو منٹ شام کو یہ جو پوائنٹ ہے اور روز سبہ دو دو منٹ اگر ان ربنگ تھرپی آپ کرتے ہیں تو آپ کو ان نسوں میں ان ساری پائپ لائنوں میں جو بلڈ کی سرکولیشن کی ہے ان کو آپ کو آنند ملے گا اور بلڈ سرکولیشن صحیح ہوگا